نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقینا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد و مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین ہم نے پچھلے کچھ لیکچز میں علی رضی اللہ علیہ وسلم کی دور خلافت میں پیش آنے والے کچھ ان کے واقعات کچھ ان کے اجتحادات ان کے اقوال ہم نے پڑھے اور اسی سے ایک ہمیں اس وقت کے بہال کا بھی بتا چل رہا ہے کہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خلقہ راشدین سابقہ خلقہ راشدین کی سپورٹ میں بات فرمانی پڑھتی تھی بعض وقت صحیحہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض وقت اپنی حیثیت کے بارے میں کیونکہ آپ رضی اللہ وسلم کی جو خستی ہے اس میں بھی غلب ہو رہا تھا بعض لوگوں نے یہاں تک آپ کی رسپیکٹ میں بڑھ گیا کہ وہ آپ کو علوہیت کا درجہ مینے لگے تو بیسکلی یہ جو چار سائی ہیں دور خلاقت کے انتہائی چیلنجنگ سابق تھے اور ان میں ہم جانتے ہیں سب کے پیچھے بڑھ آئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کن سرکنسٹانسز میں کتنی منظرومی کی حیثیت میں وہ شہید ہوئے اور شہید کیے گئے اور پھر وہ جو باغی تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ اسے بہت سو نے حضرت علیہ وسلم کی بیعت کی اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اس دوران میں سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور مہاتر ممنین جو ہیں وہ بقہ میں تھی وہیں پر ان کو شہادت عثمان کی خبر بھی ملی تھی اب ہوا یہ کہ اس وقت یہ دونوں بزرگ صحابہ یہ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہوں نے مطالبہ کیا شہادت عثمان کے حوالے سے کہ ان کے قاتلین کا پتا کیا جائے انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں کے ساتھ میں قتل کیا جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظاہر ہے ایک بہت منفرد نیک اور محبوب ہستی تھے لوگ ان سے بے تہاشا محبت کرتے تھے اور ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا علمیہ بھی تھی اور مسلمان اس ثانیے سے بلکل ہل کے رہے گئے تھے اور یہ پہلی بار یہ ہوا کہ مسلمان تقسیم بھی ہو گئے صحابہ کی موجود کی ہی میں مسلمان تقسیم بھی ہوئے اب یہ دونوں حضرات جو ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلعہ بن ویدللہ یہ دونوں آئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے آ کر تو مطالبہ کیا اور بہت کلائٹلی بڑے آران سے بات کی کہ میروں رومنین ہم آکھ قادمین عثمان کو سزا دیں اور فولی طور پر ان کی سزا کا مطالبہ کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے میرے بھائیوں میں خود اتنا ہی چاہتا ہوں اس کے پیچھے بھی آپ کو وہی کہ جو عثمان مجھے جتنا آپ لوگ چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے عزیز بھائیوں میں اس معاملے سے ناواقف نہیں ہوں جس کا آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن میں ان لوگوں کا کیا کروں جو ابھی تک ہم پر حاوی ہیں ہم ان پر حاوی نہیں تمہارے علام اور تمہارے جاہل بدو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کو وہی تانشمندی نظر آتی ہے جو عثمان مجھے اپنی شہادت ہونے بھی اپنی جان کی قربانی دے بھی لیکن مسلمانوں کو سیویل وار سے روکا علی مجھے جو یہ فوری فوری نہیں کر رہے تھے وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ لوگ جو بابی تھے ان کے اسلام کے حد صوبے میں ان کے سپورٹرز موجود تھے ہر جگہ آگ لگنی تھی کیا عرب کیا نون عرب ہر جگہ پر ایک آگ لگنی تھی تو اب یہ جو سیاسی حکمت عملی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی اور لوگ غصے کی حالت میں جذبات کی روح میں بہہ رہے تھے نہ وہ صحیح معاملات کا ادراک کر پا رہے تھے اور وہ فوری طور پر ایک ناممکن بات تھو اس وقت کے لیے یہ ناممکن تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف نظر بھی آ رہا تھا لیکن وہ اس کو ممکن سمجھ بھی رہے تھے اور بنانے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے ہم اب اسے معاخر نہیں کر سکتے بہرحال تلہ رضی اللہ اور جبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے کہنے پر ایک مرتبہ واپس چڑے گئے چار مہینے انہوں نے انتظار کیا ہے چار مہینے انتظار کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاطر خواب پیش رفت نہیں آئی تو یہ دونوں حضرات جو ہیں کہ پھر گئے یہ دوبارہ گئے حضرت علی کے پاس اور انہوں نے حضرت علی کو ایک تجویز پیش کی تلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بسا جاتا ہوں وہاں سے لشکر تیار کر کے لاتا ہوں اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کوفہ چلا جاتا ہوں اور ان فسادیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لاؤ لشکر لاتا ہوں تو علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے پر مزید انتظار کرنے کا خیال صاحب فرمایا اور ان سے کہا کہ میں ابھی مزید اس معاملے میں سوچ رہا ہوں اور وہی بات کہ خانہ جنگی سے وہ انتہائی اس وقت ابھی خائف تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی چھے اب یہ دونوں بزرگ جو تھے تلہ رضی اللہ عنہ اور جبیر رضی اللہ عنہ اور انہوں نے چار مہینے گزرنے کے بعد بھی اپنا مطالبہ جو ہے مطورہ ہوتے نہ دیکھا تو یہ دونوں حضرات مکہ چلے گئے یہ دونوں مکہ چلے گئے اور وہاں پر محافظ ممینین بھی تھی اور تمام محافظ ممینین متفق تھیں اس بات پر کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا احساس ہو جانا چاہیے بہرحال سیدہ امیت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں خصوصاً آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والا مائنسٹ رکھتی تھی اور اپنے بیٹے کو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ رکھا اور انہوں نے حضرت علی ہی کے ساتھ وہ ساری جنگیں بار میں لڑے بہرحال ان دونوں بزرگوں کے ساتھ ساتھ یعنی عثمان کے قساس کا مطالبہ کرنے والے جو ہیں مکہ میں کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اب ایک طرف یہ لوگ تھے اور ایک طرف پھر معاویہ تھے شام میں جو ایک لمبے عرصے سے شام کے سریعہ کے گورنر بھی تھے وہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھ کا مطالبہ کرنے والے اور دونوں طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے جو ارادہ کیا ہوا تھا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی دلوچانے کا ارادہ کیا ہوا تھا ان بٹنین یہ دونوں صحابہ اکرام تلہ اور زبیر رضی اللہ عنہ یہ مکہ چلے گئے وہاں ایک جمعیت ہو گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جانے کو پینڈک کر کے تو علی رضی اللہ عنہ نے ادھر کو جانے کا ارادہ شرمایا ان صحابہ اکرام سے بات چیت کا پہلے ارادہ شرمایا کچھ صحابہ تھے کہ جو اس سارے سین سے بلکل کنارہ کش رہے اور اس کی وجہ تھی وہ عادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے حوالے سے فرمائی ہوئی تھی اور صحابہ کو ان کا پتہ تھا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ تھا کہ اندرین فتنیں برپا ہوں گے جن میں بیٹھ جانے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو اس کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو یہ فتنوں سے گھلے لگا لے گا ایسی صورتحال میں جسے جہاں بھی جائے پناہ ملے وہ وہاں پناہ حاصل کر لے یعنی جو جتنا کم پارٹے سے پیٹھ کرے گا اتنا ہی وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا یہ صحابہ کو بتاتا تو اس لیے انہوں نے کنارہ کش رہنے کی پورمل اور سکون رہنے کو ترجیح دی ان میں ساہ بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور یہ دونوں صحابہ جو ہیں اشرا ہم بشرا میں سے ہیں دیگر جو صحابہ کنارہ کش رہی ہیں ابو موسیٰ علیہ شریح عبداللہ بن عمر عسیمہ بن زید ابو عیو بن ساری رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات تھیں بہترحال عزت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر بھی کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں کیا محمد بن مسلمہ یہ بھی انہی میں تھے جنہوں نے کنارہ کشی کی تھی عمران بن حسین یہ انساری صحابہ ہیں سلمہ بن اقوہ سعید بن العاص العموی یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو عزت علی کے ساتھ نہیں گئے اور نہ ہی آگے معابیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے یا سعیدہ آئیشہ یا تلہہ میں اور زبین کے ساتھ ملے سحید بن سینا رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو یہ ایک مختصر ان کے مختصر نام ہیں جنہوں نے کلیکٹیب لی جو ان کے اگر سمرائز کیا جائے تو ان کے عذر یہی تھے کہ ہم مسلمانوں کے دردیان اٹھنے والے کسی بھی فتنے کا حصہ نہیں بنیں گے دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ کا جو سانس تھا نا وہ یہ تھا کہ سورہ وگرات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَإِمْتَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَتْ تَتَلُوْ فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں بھیڑ جائیں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلاح کرا دو فَإِنْ بَغَتْ اِخْدَامُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَمْغِي حَتَّى تَفِيعَ الْا عَمْلِ اللَّهُ بڑی کلیر حکم ہے پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے بغاوت کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی حکم کی طرف لوٹ آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوئن ناظر بللہ نہیں تھی کہ کیوں میں جا رہا ہوں وہ پوری شرع صدر کے ساتھ ہی تشریف لے جا رہے تھے اور وہ رکھو ٹھیک پہچان تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا ہے ان حضرات کی طرف زبیر، طلحہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تو اس وقت بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور وہ ہیں جن کے بارے میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلاح ہو گی اور خوریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہی ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے ماہ کے بعد خلافت کو خیر بات کہا اور اس لیے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ مسلمانوں میں کسی قسم کی کوئی خوریزی ہو رہے دوسرے پر ان کی طلوائے اٹھیں اب بات ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے تو ہمیں ان کے پون کا مطالبہ کرنا ہی کرنا ہے سیدہ عائشہ کے کہنا تھا اللہ کی قسم میں ان کے پون کا مطالبہ کروں گی اور پھر طلح کہتے تھے کہ میری طرف سے عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کچھ سستی ہوئی ہے اب میری توبہ کی یہی شکل ہے کہ ان کے پون کا مطالبہ کرتے ہوئے میرا پون بہا گیا جائے اور زبیر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو اس مقصد کے لیے برنگیختہ کریں گے تاکہ خون عثمان زیانہ ہو جائے کیونکہ ان کے پون کے زیادہ میں اللہ کی قدرت اور طاقت کی توہین ہے اگر اس قسم کے واقعات نہ ہوئے تو کسی بھی خلیفہ یا ایمان کو مارا جاتا رہے گا بہرحال انتہائی ایک آساب شکن وہ دن تھے اور جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے بسرہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں اور لوگوں نے انہیں الگدہ کہا ہے اپنی اولادوں کو اپنے شوہروں کو تو اس دن کو یوم الخیو آہو بقا کے دن سے تعبیل کیا جاتا ہے رونے والا ہے اور اسلام کی خاطر رونے والوں کو اس دن کے بعد پھر کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا گیا وہ اس لیے ہی ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے پیارے واپس آئیں کے لیے نہیں وہ اس لیے ہو رہے تھے کہ یہ لشکر مسلمانوں کے ہی ایک لشکر کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہے اب بسرہ جانے والی ساری برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کو غرآن یہ احساس تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا گوافضہ نہ کیا گیا تو ان کی طرح ہر امام اور خلیفہ قتل و غارت پری کے شکار ہوتا رہے گا اور باغیوں کو ہمیشہ یہی رہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے کونسا کوئی عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا جب ہمارے سے لے لیں گے تو اس چیز کو خطب ہونا چاہیے لہٰذا اس لیے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور تلہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے خروج کیا مکہ سے بسرہ کی طرف کے بسرہ میں لوگوں کو اپنا حامی بنائیں ایک تیار کریں لوگ جیسے ایک پریشر گروپ ہوتا ہے وہ تیار کیا جائے اور وہ پھر مطالبہ کریں علی رضی اللہ عنہ سے اور امہاتل ممنین یہاں تک تو وہ کے ساتھ تھیں کہ ہاں تکل عثمان کے ساتھ کا مطالبہ ہونا چاہیے لیکن سیدہ آئیشہ کے بسرہ جانے میں وہ ان کے ساتھ نہیں تھی ان کے ساتھ ان کو اختلاف بھی ہوا سیدہ حفظہ نے ساتھ جانا چاہا تھا رضی اللہ عنہ نے لیکن ان کو بھی ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے روک گیا تھا جاہی سے لہٰذا بسرہ امہ الممنین آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی تشریف لے کر نہیں ہے اور یہ ایک انتہائی سمجھدار روح کی جماعت تھی جس میں یہ کبار صحابہ کرام شامل تھے جب سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے بسرہ تشریف لے جا رہی تھی تو صحیح روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے چشمے سے آپ کا گزر ہوا ہے اور اس میں ایک حدیث ہے جو کہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ازواج مکہرات سے فرمایا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے کسی ایک پر ہوا کہ ایک کتے موکے گئے تو جب حضی اللہ عنہ شاہ وہاں پہنچی اور انہوں نے کتوں کے موکنے کی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی ایک پر ہوا آپ کے کتے موکے گئے تو اس موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ آپ واپس کیوں جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کر دے اور یعنی یہ تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یہ تو ایک دلائل نبوت میں سے ایک پیشنگ وہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ وقت بھی آئے گا تو کوئی واضح قسم کی ممانیت پر مبنی نہیں تھی یہ حدیث تو اس لیے سہیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ بھی اسی لیے ترک کیا کہ شاید کہ کوئی نکل آئے بہتری کی صورت اور ادھر سے امیر الممنین علیہ رضی اللہ عنہ بھی کوفہ رمانہ ہو گئے کوفہ رمانہ ہونے سے پہلے جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ کچھ صحابہ کے نارا دشت تھے تو تو عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ جو یہودی آلن تھے پھر مسلمان ہوئے انہوں نے بڑی کوشش کی کہہ ہی رضی اللہ عنہ خروج کا ارادہ بدل گئے حضرت علی گھوڑے پر صواب ہوئے ہوئی تھے اور اس وقت انہوں نے انہیں عراق جانے سے منع کیا اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ یعنی آپ پر تلوار کی دھار نہ چل جائے اور اگر آپ نے ممبر رسول کو چھوڑ دیا تو پھر اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر یہ ساری باتیں جانی نہیں تھے انہیں پتا تھا کئی پیشنٹ گوئیاں ان کو اٹھیں حتیٰ کہ ایک مطول انہوں نے کہا فلان شخص کو گھنو اس کی یہ علامت ہے وہ ملے گا تمہیں خوارج کے اس میں دھیر میں اور وہ جاتے تھے تلاش کر کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں نہیں ملا کہتے تھے جاؤ ملے گا فورٹ ٹائم ہو گئے تو کئی لاشوں کے بیچے پڑا ہوتا اور وہ ملا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا ہوا تھا تو بہر حال انہوں نے بھی نصیحت کی پھر حسن بن علی رضی اللہ عنہ تو رو پڑے تو انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ کیوں تم لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو تو وہ کہتے تھے کہ میں آپ سے کہتا ہوں اور آپ میری بات نہیں مانتے آپ نے میری بات نہیں مانی اور کل کو آپ کسی ویرانے میں شہید کر دیے جائیں تو آپ کا کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا ملد علی نے کہتا ہوں میں نے کون سی بات ہماری نحیم آئی تو بہر حال انہوں نے اپنی ساری باتوں کو ان کے جوابات پڑے پر پور اداس سے اپنے بیٹے کو پر ونسنگ دیئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراو کیا گیا حضرت علی نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پنینا سے باہر سے لینا ہے آپ کی موجودگی میں جب تک کے دن کہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس وقت تک بیعت نہ لیں جب تک علاقوں سے لوگوں کے وافت نہ آ جائیں اور پھر جب تلہ اور زبیل رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کیا میں نے آپ سے کہا کہ جب تک یہ لوگ آپس میں کچھ تین نہ کر لیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اگر فساد ہو تو کسی اور ہی کے ہاتھوں منواہ ہو لیکن آپ نے ان تینوں مواقع پر میری بات نہیں مانی صدق علی نے کہا کہ عثمان تا گھیراو ہوا ہے تو اسی طرح اللہ کی قسم ہمارا بھی تو گھیرا ہوا ہے پھر اسی طرح اگر علاقوں کے وفود آنے سے پہلے میں نے بیعت کر دی تو بنیادی طور پر یہ معاملہ پہلے مدینہ کا تھا اور مجھے یہ تھا کہ معاملات زیادہ خرابی کا رکھنا احتیار کر گئیں اور پھر تلہ اور زبیل کے خروج کے مطالب تم نے جو کچھ کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں یہ کچھ نہ کرتا تو اہلی اسلام کو کمزور کرنے کے مطالب تھا اور اللہ کی قسم یہ دل ہونسلی پھٹ جاتا ہے حضرت علی کی جو باتیں ہیں نا ان مواقع پر یہاں سے لے کر شہادت تک کہ کس کس مشکل میں سے وہ گزرے ہیں اور کیسی کیسی ڈسپوائنٹمنٹس انہوں نے دیکھی ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے خلافت کی ذمہ داری میرے کندوں پر آئی ہے میں مجبور و مقبور ہو گیا ہوں اور تمہارا یہ کہنا کہ میں گھر میں بیٹھ رہوں تو میری ذمہ داریوں کی موجودگی میں بھلا یہ کیسے ممکن ہے بہنحال علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک رائے تھی اپنا اجتحاد تھا اور امو نے اس کو ہی اپلائی کیا اور امت کے جو علماء کرام ہیں وہ اس بات پر تو تفق ہیں کہ ان ساری شورشوں میں حق پر نظر تلی تھے کچھ لوگ جو میں مثلاً اہلِ کوفہ میں سے تھی اور جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بوتا تو تھا کہ یہ مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ آپ اس میں جنگ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کر رہے ہوں تو آکے تو امیر المینین رضی اللہ علموں سے سوالات کیا رہتے تھی تو ان میں سے ایک شخص جو ہے اس نے آ کر پوچھا کہ یہ لوگ جو کون کے بدلے کا ہوتالتا کر رہی ہیں اگر ان کا مطالبہ اللہ کی رضا کے لئے ہے یعنی آئیشہ تلہہ اور زبیر رضی اللہ عنہ ان کا مطالبہ اگر اللہ کی رضا کے لئے ہے تو کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو حضرت علی نے کہا ہاں ہے دلیل تو اس نے کہا اچھا تو پھر آپ کے پاس تاخیر کی کوئی دلیل ہے اگر ان کے پاس دلیل ہے تو پھر آپ کے پاس تاخیر کی کوئی دلیل ہے تو حضرت علی نے فرمایا ہاں اگر ایک چیز کا حصول ممکن نہ ہو بارے میں حکم یہ ہے کہ زیادہ ملتاق پہلو اور عمومی طور پر لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش راستہ پیار کیا جائے اور یہی جس کو آج لیسر آبزیٹو کیولز کہہ لیتے ہیں یا آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک ہیں کہ جو املیسٹی دیتے ہیں کتنی پشلی چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک لیٹ بائی گونز بی بائی گونز اس بات کو ختم کر دو کچھ نہیں ہوگا کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا اب آگے چلیں فتر مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابھی اس چیز کو فوری طور پر ایکسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس شخص نے پوچھا کہ اگر ازمائش آ ہی جائے تو کل ہمارا اور ان کا کیا حال ہوگا یعنی انجام کے اولی حال سے تو امیر الرومینین نے فرمایا میں بر امید ہوں کہ اگر ہم میں سے یا ان میں سے کوئی صاف دل اور نیتیت آدمی شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے یقینا جنت میں داخل کرمائے گا یعنی اس سارے اختلاف کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صورت ان کو باطل پر یا کسی قسم کا کوئی تکفیر کا کوئی خطوہ ان کے پر نہیں لگا رہے ہیں اب یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور امیر بن یاسر اتر اور آئیشہ عدیلہ انہا تلہا اور زبیر رضی اللہ علمہ ایک طرف ان کے علاوہ کسی صحابی نے واٹسپیٹ نہیں کیا ایک آدھے کا اور نام آتا ہے لیکن مینلی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دو ادھر تھے دو ادھر تھے باقی سب جو ہے نا وہ نیکس جنریشن ہیں پھر جن لوگوں نے صلح کی کوششیں کی ان میں عمران بن حسین میں بلانوں ایک کبار قابعی تھے کعب بن سور رحمہ اللہ اور یہ تو جب جمل کا وہ ایک فتنہ بھڑک اٹھا تو یہ درمیان میں کھڑے گئے تھے قرآن کو پکڑ کے اور لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ مت ایک دوسرے کے ساتھ کتال کرو اور اسی دوران ان کو بھی شہید کر دیا گیا مین جو ایک کوشش تھی جو ایک لیول پر کامیاب بھی ہوئی وہ تھی القاقہ بن عمر التمیمی کی اور انہوں نے جا کر جب بات کی تلہ اور جبیر رضی اللہ عنہ سے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل قرار اور سکون اور قاتلین عثمان کے بارے میں انتظار کی پولیسی ہے جب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور امت اسلامیہ امیر المومنین پر متحد ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک معاملہ رضی اللہ نے ان سے بیعت ہی نہیں کی تو ایک دفعہ بیعت تو ہو جانے دیں تو ان کے لیے قاتلین عثمان کی طرف توجہ کرنا آسان ہو جائے گا ایسا اس وقت ہوگا جب آپ لوگ قاتلین عثمان کے حوالے سے معاملات میں امیر المومنین کی بیعت کر لیں اور ان کی پولیسی پر چلیں اور ان سے متفق ہوں تو پھر یہ بات خیر و خوبی کی نشانی اور باعث رحمت و خوشخبری ہوگی اب ان حضرات میں یہ بات مانی ان کو اپیل کر گئی اور انہوں نے مان لی اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ انہوں نے شرائط رکھی اور وہ بھی حضرت علی نے مان لی اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم سب جو ہے نا باپس چلے جاتے ہیں یعنی اس جو آمنہ سامنا ہوا گئے یہاں پر اس کو ہم کر دیتے ہیں یعنی ڈیزورڈ کر دیتے ہیں اس ساری سیٹویشن کو اب ان دونوں گروپس کے اندر فسادی موجود تھے اور خاص طور پر وہ لوگ کے جو نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں موجود تھے ان کو تو کسی صورت یہ بات نہیں نا گوارہ تھی اور ان کو یہ بھی تھا کہ اگر ان کی صلح ہو گئی تو ہمارا کا بنے گا ہماری کے پھر لاشین لاشین تو ان لوگوں نے پھر چال چاہیے جب صلح ہو گئی دونوں فریق ہیں اینے دوسرے سے بالکل ویسے ہی صحابہ کرام تھے ان کے آپس میں کوئی دل میں کوئی وہ ایک وہ جو غل اور ایک وہ رینکر ہے کوئی ایسا تو نہیں تھا نا کہ جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کا باعث بنتا ان کو آپس میں محبتیں تھیں وہ عشتدار تھے انسطلی اور ربیٹو فرس قزنز تھے تو انہوں نے جو ہیں کیا کیا کہ دونوں طرف تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ گیدر ہوئے اور رات کے وقت انہوں نے یہ کہا کہ دونوں گروپس میں پھیل جاؤ اور صبح مو اندھیرے جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے پر ترواہیں چلانے شروع کر دیں اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے اوپر جیسے ایک سائل پر اگر مدر قبیلہ ہے دوسری طرف بھی اس کے کچھ لوگ تھے ایک طرف ربیہ کے کچھ لوگ ہیں دوسری طرف بھی ربیہ کے ہی کچھ لوگ تھے تو انہوں نے جو یہ باہی ہے نا انہوں نے ایسے کوئی آگ لگائی کہ دونوں طرف جو ہیں نا غامل میں رہے ہیں ادھر سے ادھر آئیشہ رضی اللہ انہوں طلحہ اور زبیر رضی اللہ انہوں نے سمجھا کہ ادھر سے بتیندی ہو گئی ہے اور علی رضی اللہ انہوں نے سمجھا کہ ادھر سے بتیندی ہو گئی ہے تو اس جہاں سے پھر جنگ شروع ہو گئی جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت طلحہ رضی اللہ انہوں اپنی سواری پر سوار لوگوں کے ماں بین یہ پکار لگانے لگے خاموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا اور ایسے میں کہ ان سے ایک تیر آیا طلحہ بن عبیب اللہ رضی اللہ انہوں کوئی لگا اور وہ شہید ہو گئی اور ان کا ایکسیسیو بریلنگ ہوئی اور اس کے بعد بس رہی میں ان کی قبر ہے امام تحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمل کا فتنہ علی اور طلحہ کی خواہش کے خلاف پوٹا تھا ان دونوں بزرگوں کی رائے کے برقس فسادیوں نے جنگ بھڑ گئی تھی اور امت کے دیگر تمام علماء کا جو اہل سنہ و جماع علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے اب مارکہ بہرحال شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا جمل کے نام سے اس کو اس لیے گاگ کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ انہاں اس جنگ کے ایک مردے میں لشکر کے بیچ میں اس اونٹ پر سوار تھیں جو ان کا تھا انہیں کسی نے دیا تھا یمن سے ان کو بلا تھا اور یہ جنگ جمع یا جمعرات سولہ جماعی استانی چھتیس ہجری کو بسرا کے قریص زابو کا نامی علاقے میں پیش آئے اور جو کچھ بھی ہوا علی رضی اللہ انہوں اس پر سخت منزدہ تھے ان کی طرف سے ایک منادی بکار بکار کے کہہ رہا تھا اے لوگو لڑائی سے رکھ جاؤ لیکن کسی نے بھی اس منادی کی بکار نہیں سنی اور ہر شخص اپنے مد مقابل کے خلاف کے طال میں مشغول رہا ایسے میں ایک اور کام ہوا اور وہ تھا زبیر بن عبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کہ اس میں مختلف روایات ہیں کوئی ضعیف ہے کوئی صحیح کے لیول پر ہے اللہ علم کے کیا ہوا لیکن انہوں نے میدان چھوڑ دیا اس میں ایک ضعیف حدیث یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی نے ان کو بلا کر تو بڑے مشفکانہ انداز سے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تم علی سے لڑائی کرو گے اور اسے تم ظالم ہو گے لیکن اس حدیث کی سنت صحیح نہیں ہے پھر بعض روایات میں ضعیف رضی اللہ علیہ وسلم کے امارکے سے پیچھے ہٹ جانے کا سبب یہ بھی ہے بتایا جاتا ہے کہ مخالق سنت میں امار بن یاسد ہے رضی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث تباتل سے ثابت ہے صحیح حدیث ہے وہ تباتل کے لیول پر ہے کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور پھر ایک اور روایت میں ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی سے ان کی بہرحال گہلی اشتداری اور قرابت تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے ماموزاد بھائی اور عبد المطلب کے پوتے علی بن عبی طالب سے کیسے لڑے گئے اور یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ مارکے سے باہر ذکر گئے اور راستے میں انہیں جرموز ملا وہ خوارف میں سے تھا اس نے انہیں شہید کر ڈالا نماز میں تھے حالت نماز میں تھے تو اس نے انہیں شہید کر ڈالا اب زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے طلح بن عباس اللہ بھی شہید ہو گئے اور جنگ جب اپنے اس کو پہنچی ہے نا روج ہو تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے سینے سے لگا کر انہیں تو رونے لگے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کارس تمہارے والد آج سے بیس سال بہلے بہت ہو چکے ہوتے ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابباجان میرے باب کو پہلے ہی اس سے منع کیا تھا تو حضرت علی نے فرمایا مجھے کوئی گمان بھی نہ تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا آج کے بعد زندگی کا کوئی مزانے بھلا آپ کس خیر کے امین رکھی جائے یعنی طلح اور زبیر یہاں شہید ہو گئے میری موجود کی میں باہر آرکتال سے متعلق تمام خبریں سیدہ آئیشہ تک پہنچ رہی تھی اور وہ اپنے اونٹ پر باہر نکھلیں یعنی وہ اس موقع پر آئیں گے اپنے اونٹ پر دوسرے برحلے میں پہلا برحلہ وہ ہے جہاں پہ تلخان شہید ہوئے ہیں زبیر شہید ہوئے ہیں دوسرا برحلہ وہ ہے جب سیدہ آئیشہ نکر آئی ہے اور وہ تابعی کعب جن کا بھی ذکر گوا تھا وہ پکڑے ہوئے تھے اونٹ کی نکیل کو اور ہاتھ میں قرآن تھا اور لوگوں کو منع کر رہے تھے اور ایسے میں خود بھی شہید ہو گئے اب آئیشہ حدیلانہ نکری کیوں نے وہ پر امید تھی کہ مجھے دیکھ کر لوگ لحاظ کریں گے میری بات کا میری بات سنیں گے اور یہ جو جنگ چھری ہے یہ فتنہ یہی پر ختم ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا کچھ جو پکے منافع یا باہی کہہ لیں جو بھی ان کو آپ کہیں انہوں نے ایسی گچھار سیدہ آئیشہ کے اونٹ پر لکھی اور تیر ان کے کجابیں کو بھی لگیں اور وہ کہنے لگیں میرے بیٹو اللہ سے ڈروں اللہ کو یاد رکھو یوم حساب کو ہرگز نہ بھولو لڑائی سے رکھ جاؤ اور یہ ان کی اونچی آواز ایسے جو ہے نا ثابت ہوئی کہ جیسے کوئی سنی نہیں رہا جیسے کوئی سہرہ میں آواز دے رہا ہے اور باہی جو ہیں وہ کسی صورت باز نہ آئے پھر ان باہیوں نے تمام تر کوشش یہ بھی کی کہ سیدہ آئیشہ کے جو اونٹ ہے اس کی کونچیں کاٹ بھی جائیں نیچے سے اس کی ٹاموں کو کاٹ بیا جائے اور سیدہ آئیشہ کو نعوز باللہ سمہ نعوز باللہ شہیر کیا جائے بہرحال ادھر بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے سیدہ آئیشہ کو گھیر رکھا تھا بہرحال وہ انتہائی حیران اور پریشان تھی کہ یہ وہ کیا رہا ہے اور سب کچھ آٹ اف کنٹرول ہو گیا نا اور ان کی خواہش کے خلاف تھا اور این جو باغی چاہتے تھے ان کی خواہشات کے مطابق برا تھا وہ لڑائی ختم کرنے کی تاقید کر رہے تھی مگر کوئی ان کی بات سننے والا نہیں تھا ماننے والا نہیں تھا اور جو بھی ان کے امٹ کی نکیل پکڑتا وہ مانا جاتا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک مسیرت تھی اور انہوں نے یہ سمجھ کی کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سہیدہ آئیشہ مہدان میں رہیں گی اور کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھیوں نے تو ان کو اس طرح نہیں چھوڑنا ہے اور ان کا جو بلبلہ ہے وہ سہیدہ آئیشہ کی پروٹیکشن کے جذبے سے اور زیادہ کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے اس وقت اور ان کی بے غلمتی کا شدید خطرہ تھا اور ان کی زندگی کا بھی شدید خطرہ تھا وہ جس وادش میں تھی وہ تیروں کی قصرت کے باعث چھلی ہو چکا ہوا تھا تو اس وقت حضرت علی نے امو الممینین کے اپنے بھائی محمد بن نبی بکر اور ایک اور رہیں عبداللہ بن بدید ان کو کہاں کہ جائیں اس اونٹ کو اس طرح تکمی کریں ٹانوں سے کہ یہ بیٹھ جائے خوضے میں سے سہیدہ آئیشہ کو نکالیں اور کسی سیف جگہ پر شکت کریں جب ایسا ہوا تو جنگ جنہینا اس کے شولے ختم ہوئے یہ ظہر کے بعد شروع ہوئی تھی اور مغرب تک یہ جنگ چلی مقتلین کی تعداد لدائی کی مدد کے مختصر ہونے کی وجہ سے جو سیفیس تعداد ہے وہ ایک سو ہے ورنہ بہت ایگزیجریٹڈ تعداد بھی بتائی گئی ہے لیکن سیفیس تعداد جو بتائی ہے اسٹورینز نے وہ وان ہنڈڈڈ ہے پھر یہ جنگ جو ختم ہوئی تو اس کے بعد علی امیر النومین رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ کوئی مال نمیمت تقسیم نہیں ہوگا کوئی لڈیا نہیں بنائی جائے گی اور کسی قسم کا کوئی جو مال نمیمت ہے وہ لٹا بھی نہیں جائے گا وہ ہر ہر جو اپنی فوج کے لوگ تھے ان کو رازی کرنے کے لئے ان کو بیت المال میں سے پانچ پانچ سو درہم تقسیم کیے اور یہ امتہائی ایک غلط حیمی کی بنا پر ہونے والا ایک بہت ہی دلفگار واقعہ جو ہے یہ ختم ہوا سیدائشہ ربیلہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچایا گیا اور حضرت علی ربیلہ تعالیٰ عنہ جو صفین کی تیلالی رہ رہے تھے معاویہ ربیلہ تعالیٰ عنہ کو فیس کرنے کی دیانی کر رہے تھے کیونکہ وہ ابھی تک بیعت نہیں کیے ہوئے تھے اور وہ تاکرین عثمان کے بہت بڑے مدعی تھے اور انہوں نے شام میں سیدیا میں انہوں نے پاکایدہ ایک ایموشنل جو انہوں نے ایک create کر لیا تھا نا ایک کیا اس کو کہا جائے ایک hype create کر لی تھی انہوں نے اور اس میں انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون علوت جو ان کی تمیز ہے وہ اور بعض روایات کے مطابق ان کی بیوی نائلہ کی انہوں نے جو کہ ان کو مدینہ سے پہنچائی گئی تھی تو وہ انہوں نے ڈسپلی کی بطایا تھا اور لوگ روتے تھے اور لوگ افسد ہوتے تھے اور ظاہر ہے لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے اس سے ان لوگوں کا ایمان بنگرال پتا چلتا ہے وہ اپنے اجتماعات میں غلط تھے وہ خطاکار تھے مختی تھے لیکن جیسے امام ابن تحمیہ رحمان اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں آئے کہ مجتہد جو ہے اگر وہ خطاب کرتا ہے تو اس کو یہ کہہ رہا عجب ملتا ہے تو معاملہ رضی اللہ عنہ اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ جنہوں نے ان کا ساتھ یا عمر بن العاص رضی رانو یہ سب لوگ جو ہیں یہ وہ مجتہد ہیں جنہوں نے اپنے اجتماعات میں خطاب کی لیکن ان کا ایمان باہر حال اپنی جگہ پر تھا موجود تھا وہ کہتے تھے کہ اس بات کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ عثمان رضی رانو کو کینا پرور سازشیوں نے شہیر کیا ہو اور اس بلترین جرم کا اعتقاد کرنے والوں کے خلاف عالم اسلام میں قساس کی آواز تک نہ اٹھے یہ وہ کیسے سکتا ہے یہ حضم کیسے کی جا سکتی ہے ساری بات کسی وقت اگر ان کے پرسپیکٹیو سے یا ان کی پوزیشن میں آکے سوچیں نا تو انسانی نیچر کے تحت ان کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے سہیدہ آئیشہ کی بھی آتی ہے طلحہ اور زبیر کی بھی آتی ہے معاویہ رضی راتن کی بھی آتی ہے اور یہ سب صحابہ تھے صحابہ کے لیبلز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں معاویہ اور حضرت علی کا لیبلز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن صحابی وہ بھی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت علی کی اور ان کی رائے یہ تھی کہ پہلے قاتلین عثمان کا قساس لیجئے پھر ان بیعت دیں گے حضرت علی کہتے تھے بیعت تو کرو امیر الممنین تمہیں بالحال بن گیاو نا اور مطالبہ حضرت علی کا ہی برخاب تھا کہ بیعت تو کرو تو پھر تو یہ تھا کہ پھر سببے کے تعطلین عثمان کا قلعہ کما گئے پھر سببے کے اس بغاوط کو ڈیل کریں یہاں تو ہم خود سپلٹ ہو گئے ہیں بہر حال حضرت معاویہ جو ہے ان کا جو سانس کا نا وہ سورہ بنی اسرائی کی اس آیت سے کہتے ہیں کہ بیس تھا وَمَنْ قُتِرَ مَضْلُومًا فَقَدْ جَعْنَا لِوَلِی جِعِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْوِقْ فِي الْقَدِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا وہ اس کے ولی کو ہم نے کے ساس کے مطالبے کا حق دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بزرے اس کی مدد کی جائے گی بارہ محبیہ رضی راموں پر یہ اعزام لگانا کہ انہیں شان کی گورنری کا شوق تھا یا وہ کوئی ناحق بات چاہتے تھے تو اس کا ہمیں حق نہیں ہے بہترحال یقیناً انہوں نے اجتہاد کیا اور وہ اپنے اجتہاد میں خطاکار تھے یہ بہترحال فیٹ ہے پھر یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کئی خط رکھے شروع میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی خط کا جواب نہیں دیا آخر کار انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ ایک خط دیجا رضی اللہ عنہ کو اور رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا جو خط لے کر آیا تھا کہ شان کی کیا صورت آئی ہے اس نے کہا میں ان لوگوں کے ہاں سے آیا ہوں جو کساس کے سوا کچھ نہیں چاہتے وہ سب بتلہ لینے کی خواہش مانے ہیں میں ایسے ساٹھ ہزار گھوڑوں کو چھوڑ کر آیا ہوں جو عثمان کی خون علوت قمیز دیکھ کر رو رہی ہیں اور وہ تمیز جامعہ مسجد دمشق کے ممبر پر رکھی ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایلچی حضرت علی کے ہاں سے واپس چلا گیا اب جب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ کا خط بھی ملا اور ان کو سمجھا گئی کہ معاویہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں تو انہوں نے اہلی شاہ کے خلاف لڑائی کا ارادہ کیا یہ صورتحال دیکھ کر ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ پھر آئے ان کی خدمت میں ابباجان یہ خیال چھوڑ دی تھی اس میں مسلمانوں کے خون بہنے کار بیش آئے اور اس طرح اختلاف کی خلیج مزید گہری ہوتی چلی جائے گی لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات نہیں سنی ٹھیک ہے تو اب یہ وقت ہے جب ادھر سے جمل کا مارکہ آ گیا کیونکہ وہ پہلے ہوا ہے ٹائم لائن میں ارادہ اس کا پہلے تھا سفین کا لیکن ادھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا طلح اور زبیر رضی اللہ عنہ اور سہید عائشہ رضی اللہ عنہ والا تو سفین کی بجائے شام کی بجائے روح بسرہ کی طرف ہو گیا اب وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو اب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں اور آپ سوچئے کہ یہ سب کچھ جمل، سفین، جنگ نہربان تینوں خلافت کے پہلے چھے مہینوں میں ہونے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلیر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا معاویہ کے پاس خط دے کر تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور شام کی بڑی شخصیتوں کو دلک کیا ان سے مشورہ کیا سب نے قاتلین عثمان کو قدل کرنے تک بیعت سے انکار کر دیا ٹھیک ہے حتمی جو ہے نا وہ انکار ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر قاتلین عثمان کا بدلہ لینے سے پہلے ہم بیعت نہیں کریں گے بلکہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارا آخری آدمی بھی قتل نہ ہو جائے پھر حضرت علی نکلے ہیں جب یہ بات جلیر بن عبداللہ لے کر آئیں گے نا واپس رضی اللہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی حبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ مجھے دیکھ کے سمائل کیا تک لیتے اور یہ انتہائی خوبصورت ہے امسن صحابی تھے بہرحال کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں صفیم کے لیے تو آپ کے ساتھ پچاس ہزار لوگ تھے بعض نے ساٹھ ہزار بھی کہا رہے جتنے بھی تھے تھے بہت زیادہ صحابہ اکرام میں سے ابو دردہ اور ابو امامہ باہری نوی یعنی ان دونوں فریقین کے ماں بین صلح کی کوششیں کی اور اسی طرح سے کے بعد نابعین میں سے مسروق نے بھی واضو نصیحت کی اللہ کا خوف دلایا خود بھی جانبے شریک نہیں ہوئے اور روکنے کی بھی کوشش کی لیکن صفیم کی جنگ ہو کے رہے اور مقتلین کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اہل شان کو دیکھتے ہوئے اے اللہ میری اور ان کی بخشش فرما دے اچھا اس موقع پر احمار بن یاسر رڈیلا ونہون چرانوے سال کے he is 94 years old اور وہ حضرت علی کے ساتھ آپ ان کا بلیف دیکھیں اور ان کی شرائع صدر دیکھیں اور ان کا سانس دیکھیں جو انہوں نے حضرت علی کر گیا ہے اور ایونچلی ان کا ہونا بیکیم گا دیسائسیف فیکٹر ان کی شہادت نے جنگ سفین رکوا دی مزید خون جو ہے خرابہ وہ رکوا دیا تو جمعیرات کے روز سورج غروب ہوتے وقت احمار علیہ وسلم نے دودھ کا ایک خون ترک کیا پھر فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصف فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری گونٹ دودھ کا گونٹ ہوگا اور کہتے ہیں کہ یہ جو اولیاء ایک اللہ ہوتے ہیں ان کو ایک انٹویشن بھی تو ہو جاتی ہے چھٹی حس جس طرح سے بول جاتی ہیں پھر وہ آکے بڑھے ان کے ساتھ حاشم بن عطبہ بن نبی وقیاس بھی آکے بڑھتے چلے گئے اور دونوں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرمائے اور ان سے راضی ہو اور اسی رات جنگ میں ایسی شدت آئی کہ حضرت علی نے اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی نماز نماز خوف کی شکل میں ادا کی جمعے کے روز کی صبح ہو گئی حالت جنگ بدستور جاری گئی لوگ اشاروں سے خجر کی نماز ادا کر رہے تھے دن نکل آیا اور انہیں عراق نے اہلشان پر غربہ پا لیا اب امار میں نیاسے سے شہید ہوئے ہیں تو یہ حدیث تھی اب تواتر سے ثابت تو اس وقت ہر کوئی لوگ لے گیا حضرت عبداللہ بن عبدالعاص نے اپنے والد سے جا کے کہا اور ماں بھی آرکے لانوں دونوں سے کہ مجھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے باق کی بات مانے ہوگا کوئی بات تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا اس لیے میں آجا آپ لوگ کے ساتھ ہوں لیکن اپنے لڑوں گا نہیں ادھر امار تھے اور امار شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی بات کہ تمہیں باقیوں گئے کہ وہ شہید کرے گا اور عمر بن العاص بھی شہید گھبرا گئے اور یہ ساری ان لوگوں کے ایمان پر ہونے کی دلیل ہیں کہ جب ان کو یہ سمجھ آئی نا کہ ہم تو حدیث کی روح سے باقی قرار دیے جا رہی ہیں عمر بن عاصر رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ کاش میں اس سے بیس سال پہتے گھر چکا ہوتا دنیا سے جا چکا ہوتا مجھے یہ دیکھ نہ دیکھنا بڑھتا بہنمال اسی تناظر کے اندر جو صلح کا و تحقیم کا جو معاملہ ہے وہ پیش کیا گیا کہ کوئی حکم آ جائیں آمنے سامنے اور کسی چیز کے اوپر فیصلہ کر گیا جائیں باقی جو ساری چیز ہے نا کہ حضرت عمر بن عاصر نے نا حضرت اللہ کوئی ان کے بارے میں جو ان کو ملائن کیا جاتا ہے یا ان کے بیو دیگریڈنگ باتیں کی جاتی ہیں وہ ہماری ہیسٹری میں کہیں نہیں ہیں اور سنہ والجماعہ کا موقف کبھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے وہ بلکل بیسلس اور انتہائی ضعیف روایات پر مبنی باتیں ہیں جن کو لے کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر باتے تھے تو ان کو ملائن کیا جاتا ہے تو انہوں نے عمر بن العاص نے معاویہ سے کہا کہ علی کی طرف رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن پاک کا نسخہ پیجو اور انہیں کتاب اللہ کے حکم ہونے کی طرف ثابت دو وہ ایک کار نہیں کر لے تو ایک صاحب جنہیں مقرآن لے آئے اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہیں اسی سے فیصلہ کر لیتے ہیں تو علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہاں پر کچھ لوگ تھے جو بعد میں خوارش کہلائے انہوں نے تروارے اپنے چندوں پر رکھ کے کہا امیر الممینین کیا ہم ان کی طرف نہ جائے کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے یعنی کیوں اب ہم حکم نہ گئے نا کسی کو اور کیوں ہم صلاح کریں جبکہ پہلے مارکے میں تو ہم جیت گئے ہیں اراب بلے ہاوی ہو گئے تھے تو سہل بن منعف انساری رضی اللہ نو کھڑے ہوئے اور انہوں نے صلاح غدہبیاں کی یاد دلائے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قتال جو ہے وہ رکوایا تھا اور صلاح کر لی تھی اور اس کو فتح مبین اللہ تعالی نے کرا دیا تھا اس صلاح کو اللہ تعالی نے فتح مبین کرا دیا تھا تو کچھ نہیں ہوتا اگر آج ہم بھی دو مسلمانوں کے گروہوں میں تحقیم کر لیں گے اور صلاح ہو جائے گی وہاں تو کفار وقع تھے اور جو کہ بلکل جاتی کر رہے تھے این اور مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دے رہے تھے مکہ میں عمرے کے لیے حضرت علی صفیم میں لڑائی کو رکنے کے لیے راضی ہو گئے انہوں نے تحقیم کو قبول کر لیا اور اس چیز کو فتح سے طبیع کیا کہ ظاہر ہے مخالق فریق نے صلاح کا پیغام بھی جائے اور واپس کوفہ چلے گیا اور تحقیم سے ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ اب یہ ساری ڈائریکشن پھر سے ہماری نون مسلم کی طرف مل کے ڈائریکٹ ہو جائے گی ان کو یہی حضرت علیہ تھا اب یہاں پر یہ جو باہی گروہ ہے ان کو بہت تکلیف ہوئی اس بات کی بھی لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے یہ جو جانگ ہے اسفین اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تاریخ کی ایک عجب جانگ ہے اس میں مسلمانوں کی آپس کی عالی درجے کی شرافت عالی ظرفی کی ایسی ایسی مثال ہے کہ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف تلوارے سونسنے والے جب جانگ رکھی ہوئی ہوتی تو ایک دوسرے کے ساتھ بانچیت کر رہے تھے ایک دوسرے کی خیموں میں بیٹھے ہوتے ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی باری کو فسلیٹیٹ کر رہے ہوتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے سب ایک ہی قبیلے کے جشم چراف ہیں ہر شخص اپنا اشتہار پیش کرتا تھا کہ میں کیوں علی کے ساتھ ہوں دوسرا بتاتا میں کیوں معابیہ کے ساتھ ہوں رکھ یہ لاگوان ہوا اور پھر ایک ہی قبیلے کے بیٹے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاتے تھے اور بڑی ہی سخت لڑائی ہو جاتی تھی اور اقراضی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور اس مقصد کی خاطر قتل ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا جب دو آدمی آپس میں لڑتے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے تھک جاتے بیٹھ جاتے آرام کرتے پھر آپس میں باتیں کرتے پھر بڑک بٹھتے پھر لڑنے لڑتا تھے دونوں ہی طرف دین کے بیٹے اور وہ دونوں جو فریقین ہیں دین ہی ان کے درمیان قدریں گشتہ رکھتا دونوں اللہ کے لیے لڑتے تھے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ نے بار بار فرماتے تھے کہ دونوں فریقین میں سے جس کی نیت اللہ کے لیے ہوگی وہ جنب میں جائے گا انہوں نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے والے جنب میں جائے گی ان کے ساتھ توالج بھی تھے وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ باریوں کا ٹھولہ موجود ہے امار میں یاسر علیہ انہوں کا جنازہ دونوں فریقین نے پڑھا ہے بعض اسٹورینز کہتے ہیں کہ انتہائی علمناک ہونے کے باوجود یہ ایک مثالی جنب تھی انسانی تاریخ میں اپنی نویت کی یہ پہلی جن تھی جس میں دونوں قرب سے لڑنے والے عالی فضائل اخلاق کا نمونا تھے اسی دوران میں روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس نے معابیہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور تھمتانے کی کوشش کی تو معابیہ رضی اللہ عنہ نے باقسی اسے فورا لکھ بھیجا کہ اے ملون اگر تم باز نہ آئے اور اپنے علاقے کی طرف نہ لوٹے تو میں اپنے ججاز آپ کے ساتھ صلاح کر کے تمہیں تمہارے بطن سے بھی نکال دوں گا اور تم پر زمین کی وسط نہ کر دوں گا تو روم کا بادشاہ یہ خط بڑھتا در گیا اور پیچھے ہٹ گیا اور پھر معابیہ رضی اللہ عنہ کو مسالمت تک خر لکھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معابیہ بھی بہرحال عزیم شخص تھے اور اپنے دل میں دین کی غیرت وہ رکھتے تھے اب خبارج جنہیں وہ بھڑھ دکھے ابن حضر کہتے ہیں کہ خبارج سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تحقیم کا اعتقار کیا انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی غلط اور ناؤزباللہ سممہ ناؤزباللہ علی تو کافر ہو گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سوا انسانوں کو حکم بنا گیا ہے اور یہ الگ ہو گئے تحقیم کے فیصلے سے تحقیم کے فیصلے کے خلاف انہوں نے خروج کیا اس لیے یہ خبارج گہن لائے ٹھیک ہے یہ ایک پرٹیکلر گروہ تھا لیکن یہ جو منٹالیٹی ہے یہ بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا ذلخبائصرہ اقتلینی یہ جب آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا براہ ہو میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا پھر آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے دیر کمان سے نکلا ہوا ہوتا ہے تو یہ وہاں سے یہ منٹالیٹی شروع ہوئی ہوئی اب یہ منٹالیٹی آج بھی نظر آتی ہے یانسٹس ایسی ایسی سختی لیے ہوئے دین کے اندر وہ کئی جو بان اگین مسلم پھر دین کی کسی قسم کی جو سپرٹ ہے اس کا مزاج ہے اس کو سمجھے بغیر ہر کسی کو تکفیر کا فتوہ اس کے پر لگانا مثال کے طور پر جیسے آج کل بھی آئیسس وغیرہ یہ بھی اسی مزاج کے یہ تنظیمیں ہیں اللہ علم کہ یہ کس سازش کے تحت یہ ابری ہیں یا اوہاری گئی ہیں کہاں ان کی بریننگز ہوتی ہیں کون ان کو تعلیم دینے والا ہے لیکن بہرحال یہ نیچر وہی ہے منٹیلیٹی ہوئی ہے جو خوالج کی منٹیلیٹی تھی انتہا کی سختی لیکن لٹرل جو ہے نا وہ انتہا کی قائلتی اتنی نمازیں ہیں کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم اپنی نمازوں کو حقیب سمجھتے تھے ان کے سامنے اتنا اللہ کا ذکر کہ ان کے قیب سے بھن بنار کی آواز آتی تھی اللہ کے ذکر کی اتنا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اتنی سختی تھی پھر ایک کے ہاں جو ایک عقیدہ دیبلپ ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ والا کافر ہو جاتا ہے توبہ کا دروازہ وہ بلکل برکتے ہی نہیں تھے کسی کے لئے تو ان لوگوں نے تحقیم کی تکفیر کی اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ انہیں لحکم اللہ للہ کہ حکم تو صرف اللہ ہو سکتا ہے تو آپ نے انسانوں کو کیسے حکم بنا دیا تو انہوں نے بقاعدہ اپنا نہروان کے مقام پر اپنا لشکل گٹھا کر لیا اب سیدنا علی سکھین کے بعد نہروان کی طرف چل پڑے ہیں تیسرا مالکہ within six months تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی رانہمہ نے کہا کہ آپ مجھے ان کے پاس جانے لیں میں انہوں نے ان سے بات چیت کرتا ہوں اور یہ خبارج کا جو اندازہ لگایا گیا ہے یہ تقریباً دس ہزار تو بہت ہی امدہ لباس پہن کر عبداللہ بن عباس بال سوار کے دن چڑے ان کے ہاں پانچے اور انتہائی خوبصورت بھی تھے ابن عباس سکیرہ انہوں تو لوگوں نے ان کو خوشاندیر کہا اور سب سے پہلا اطراز ان کے پر پتہ کیا یہ لباس کیسا پہنے کہ دین کا علم بردار تو اس کا امدہ لباس تو نہیں ہونا چاہیے یہ جو ایک اپنے آپ سے یہ ایک رائچسنس کے میارات بنا دی گئی ہے نا کہ ضرور وہ کوئی ایسا ہی لباس پہنے کہ جس سے اس کے فقر و فاقع کا کوئی اظہار ہوتا ہو تو یہ کوئی اسلام کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں یہ بات تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کونسی ایک بات ہے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہترین لباس پہنے دیکھا ہے اور ایسے یہ موقع پر یہ آیت ناظر ہوئی تھی کہ اے نبی ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس لینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے اللہ کی بخشیمی پاکیزہ چیزیں ممنوع کر دی بارال پھر پوچھنے لگے کہ آپ کیسے تشریف لائے تو ابداللہ بن عباس نے کہا کہ میں تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس سے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد ان کے داماد کے ماں سے آیا ہوں ان کے سامنے قرآن نازل ہوا وہ اس کی تفسیر تم لوگوں تو خوارش کہنے لگے تین اشیوز ہیں تین ہماری باتیں ہیں انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں کہنے لگے ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی بجائے انسانوں کو حکم بنایا ہے انہوں نے کہا اچھا دوسری بات بتاؤ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی نے جنگ کی ہے مگر کسی کو قیدی بنایا نہ مال ننیمت تقسیم کیا اگر حریف کافر تھے تو پھر کیوں نہ قیدی بنایا اور کیوں نہ مال ننیمت کیا اور اگر مومن تھے تو پھر ان سے لڑائی کی انہوں نے کہا اچھا ہی دو بات ہی ہو گئی تیسری بتاؤ تو انہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کیسے مالیں تو انہوں نے کہا تو علی بن نبی طالب تو ان خوارج نے کہا کہ اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو امیر کافرین ابھی تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے تو انہوں نے کہا بس یہ تو میں نے کہا کہ اگر میں اللہ کی کتاب سنا ہوں اور اس کے نبی کی سنت بتا ہوں تو کیا تم واپس آجوگے تو اللہ بن عباس کہتے ہیں میں کہا تمہارا یہ کہنا اللہ کے معاملے میں آدمیوں کو حکم کیوں بنایا تو اللہ نے تو اپنی کتاب میں ایک چوتھائی درہم کی قیمت کے مطالب اپنے انسانوں کو حکم بنایا ہے اپنے بندوں کو حکم بنایا ہے جیسے وہ قتل کی جزا ہے کہ احرام میں کوئی قتل کر لے اور تو اس جیسا کوئی جانبر جب وہ دینا ہے کفار دینا ہے یا فدیہ دینا ہے اس شخص کو تو وہ کوئی لوگ کو ڈیسائد کرتے ہیں لوگ کو ڈیسائد کرتے ہیں اس آیت میں انسانوں ہی کے حکم بننے کا ذگر ہے تو میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانوں کے درمیان اصلاح افصل ہے یا انتہ خون بہانہ افصل ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس نے ایک اور دلیل وَإِن حِفْتُم شِقَاقَ بَائِ مِمَا فَبَرْثُ حَقَمَ مِنْ آلِي وَحَقَمَ مِنْ آخِحَا مِنْ مِنْ بِمِنْ لڑائی میں انہی کے حکم ہوتے ہیں اور کے خاندانوں میں سے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ اجازت دی ہے تو اس جنگ میں پھر حکم اگر انہیں بنایا تو کونسا غلط ہوا دوسری بات انہوں نے کہا وہاں قیدی نہیں بنائیں تو کیا تم میں سے کوئی اپنی ماں آئیشہ رضی عنہ کو قیدی بناؤگے اگر تم ان کو اپنے لئے حلال دوگے تو یہ کفر کا ارتکاب ہوگا اور اس صورت میں تم بھی کافر ہو جاؤ گے اور پھر انہوں نے امیر الگومنیر کا لقب ہٹانے کی بات پر انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے محمد رسول اللہ کا ہٹا گیا تھا لفظ تو اگر انہوں نے ہٹا گیا صرف صلح کی خاطر تو اس میں کونسی ایسی بڑی بات ہو گئی تو اس پر تقریباً دو ہزار خوارج جو ہیں وہ واپس آگئے وہ تائب ہو گئے لیکن باقی جو ہیں وہ اپنے اس کے اوپر قائم رہے اور پھر یہ جنگ ہوئی اس کے بارے میں ابن قصیر کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی خوارج اولاد آدم میں بہت عجیب غریب نوعیت کے انسان خوارج کے بارے میں اصلاح میں سے باز نے کیا خوب کہا ہے کہ انہا تذکرہ اس فرمان خدا ونتی میں موجود ہے قل حَنُ رَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ عَعْمَالًا الَّذِينَ بَلَّصَيُهُمْ فِي الْخَيَاتِ الدُنْيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ قَفَرُ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِدَتْ عَمَالِهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسْنَا بانحال جنگِ نهرمان ہوئی اور پوری قوت اور شوقت کے ساتھ دونوں گروہوں کے درمیان یہ مار کام ہوا یہ ظالم اتنے تھے ہمارے جنہیں جو جتنا زیادہ صرف ریچولز پہ رہتا ہے انہیں اس کا دل ساتھ دوتا ہے اس کے اندر رسپیرٹ نہ ہو اور دل سے وہ چیز نہ کی جاری ہو تو ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن خباب تو انہوں نے ان کی لونڈی سمیت پکڑا لونڈی جو یہ وہ حاملہ تھی اس کے سامنے ان کو سلوٹر کیا اور اس دوران جب ان کو لے کے جا رہے تھے تو کوئی پھل گرا ہوا تھا کسی کے زمی کے خجور کا تو کسی نے اٹھا کے موہے ڈال لیا تو اس نے کہا کہ نکالو یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے وہی گری پڑی خجور اور اسی طرح سے ایک سور کے پاس سے گزرے تو ایک نے اس کو حلاق کر دیا تو اس نے کہا یہ تو زمیوں کا تھا تم نے کیوں حلاق کیا تو جو لیکن یہ لوگ ان کو ان نیا کے پاس لے گئے اور وہاں ان کو ایسے زبا کیا جیسے بکری کا بچہ زبا کیا جاتا ہے جیسے بکری زبا کی جاتی اور پھر اس کے بعد ان کی جو لوڈی تھی اس کا پیٹ چاپ کیا اس کا حمل ضائع کیا اس کو بیٹ درتی سے قتل کیا لہٰذا بولشکر جو امیر الممنین علی غدیل آدم انہوں نے محرم سن اٹھتی سجری میں اہل شان کے طلاف تیار کیا تھا صفین کے خلاف جن ہوئی اسی کو لے کر خوارج کا پھر رکھ کرنا پڑا دریائے نہرزان کے مغربی کنارے پر پوج اتاری خوارج نہرزان کے بن مطابق منشقی کنارے پر تھے جن سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا اور جب سیدنا علی نے دیکھا کہ خوارج اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور کسی صورت صلح کی کوئی کوشش بارابر نہیں ہو رہی اور تکفر اور انار کی بنیاد پر وہ حق کہہ دار کر رہے ہیں اور کتال یہ پر تلہ ہوئے ہیں تو امیر الممنین نے کتال کے لئے اپنے لشکر کو منظم کرنا شروع کیا اور کتال کے لئے تیاری کی اس وقت ابو ایوب انساری رضی 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 آپ کے ساتھ تھے یعنی نغربان میں صحابہ تھے ٹھیک ہے خوارج کہہ اس اب خوارج اپنی طرف جو نعرے لگاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا چلو جنت کو چلو اور اس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے رشکر کو موٹیویٹ کر رہے تھے ابو یعنی ساری انگیرانوں کہتے ہیں میں نے خوارج میں سے ایک شخص کو تیر مارا تیر اس کی بیٹ میں پیوست ہو گیا میں نے اسے کہا اے اللہ کے دشمن تمہیں مختلف تعداد ہیں حضرت علی کے رشکر کے شہد آقی لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صرف دو آدمی شہید ہوئے اور خوارج کے تمام کے تمام لوگ مارے گئے باقی جو تھے وہ عبرت شخص کے بعد فراغ ہو گئے اور یہی پر ضد صدیعہ یا ضد صدیعہ جو ہے اس کا ذکر آیا ہے جس کے فزیکل ایٹریبیوٹس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی کو بتا رکھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ اور چوتھی دفعہ جب ہو گئے تو وہ تلاشوں کے امبار میں سب سے نیچے پڑھی گئی تلاش تو انہیں حضرت نے دیکھ کہا تھا صدق اللہ رسول اللہ نے سچ فرما ہے اور اس کے رسول نے صحیح بات پہنچ آ دی ہے اور یہاں پر سیدنا علی رضی شکر ادا کیا کہ یہ وہ مارکہ ہے جس میں میں سچا ہوں اس دست دیا کے ملنے کی وجہ سے پچھلے مارکے میں کیا چیز بنی تھی دی سائیسی فیکٹر امار بن یاسد اس میں کون بنا یہ دست دیا کی لاش کا بہت جنگ جبل میں کیا ہوا تھا زبیر بن عمام الگ ہو گئے تھی وہاں پر بھی ایک حدیث کے مطابق ایک روایت کے مطابق وہ بھی امار بن یاسد کو دیکھ کر الگ ہوگئے تھے بار حال تینوں مارکیٹ میں تینوں میں سید علی سچے تھے اور اس میں آ دیکھیں ذرا سا انسان لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہو نا اور وہ سچا اور اس کو پتا ہو کہ میں سچا اور پھر اس کی بات نہ مانی جائے تو کتنا انسان دکھی ہو اور علی سس س انسان مسلمان جیسا س جنگ کے بعد ان کی تقفیر سے روک دیا ان کی تقفیر نہیں کی س س رضی اللہ خوارج کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ کافر نہیں ہیں وہ منافق بھی نہیں ہیں وہ فاسق ہیں حضرت علی سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کیا خوالِ اس کافر تھے تو انہوں نے فرمایا وہ کفر سے بھاگ کر ہی تو یہاں آئے تھے یعنی مسلمان ہوئے تھے پوچھا گیا کہ علی منافق تھے تو انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اللہ کا ذکر بہت نام کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنا بڑا دل ہے کتنا بڑا دل ہے سبحان اللہ جو ان کو کافر کہہ رہا ہے واقسی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کافر کیونکہ ان لوگوں کی جو بات انہوں نے کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کریکٹر کو ڈیمیج کرنے کے لیے کہی تو اس نے تو کوئی اثر نہیں کیا وہ تو چاند پر تھوٹنے والی بات تھی حضرت علی فرما دیتے تو وہ ہو جاتے پھر کافر تو حضرت علی نے نہیں کہا پھر پوچھا گیا کہ پھر آخر یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ لوگوں کا ایک گروہ ہے انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تو ہم نے انہوں کے خلاف کے تار کیا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ازمائش میں مطلع ہوئے تو اندھے اور بہنے ہو گئے پھر اپنے لشکر کو اور بعد میں آنے والی امت مسلمہ کو یہ رضیحت فرمائی کہ اگر ایسے لوگ امام عادل کی مخالفت کریں تو ان کے خلاف لڑو اور اگر ظالم امام کی مخالفت کریں تو ان کے خلاف مر جڑو کیونکہ اس صورت میں ان کی باتنے وزن ہے امیر الومنین علی رضی اللہ کے خلاف کتال اور جمل اور صفین کے واقعات میں کتال کا گہرہ جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمل اور صفین کے سانحات میں کتال پر انہیں بہت غم ہوا تھا لیکن خوارج کے خلاف کتال پر وہ بلکل مطمئن تھے امام ابن تینیہ کہتے ہیں کہ نص اور اجماع نے دونوں کے مامین فرق کیا ہے خوارج کے خلاف تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نص کے مطابق کتال کیا اس بارے میں صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی ان سے اختلاف رائے کرنے والا نہ تھا صفین والے روز جو کتال ہوا اس پر ان کی ناپسندیدگی اور دنامت واضح نظر آنے ہی تھی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام نہروان کے بعد اب اس میں کوئی شک نہیں کہ خوارج کے ساتھ کتال کی وجہ سے علی رضی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قوت کمزور پڑھ گئی یہ ان کے اپنے ہی تو فوج کے لوگ تھے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اور مشکلات پہ در پہ بیش آتی چلی گئی ایک روایت ہے کہ علی رضی اللہ علیہ نے اہلِ نہروان کو قتل تو کر دیا لیکن بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے مختلف اطراف میں بغاقتیں ٹھوٹ پڑی ابن الحضر میں بسرا پہنچ گیا اہلِ اہواز بگڑ گیا اہلِ خراج نے سال بن حنیب کو فارس سے نکال دیا جو وہاں حضرت علی کی طرف سے عامل مقرر تھے دوسری طرف کچھ خفیہ کچھ اعلانیہ اپنے وسائعوں عمل میں لاتے ہوئے معابیہ بھی امیر الممنین علی رضی اللہ علیہ کی کمزوری کا باعث بن رہے تھے انہوں نے حضرت علی کی فوج کی اور جو ایک خلافت کا گرف ہے ظاہر ہے وہ کمزور پڑھتی دیکھ کر اس صورتحال سے بہرحال فائدہ اٹھایا اور مصر کے لوگوں کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا عمر بن العاص رضی اللہ علیہ کے ذریعے سے ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے وہ باطل پر جمع ہیں اور تم حق پر اتے گئے بھی انتشار کا شکار ہے وہ لوگ اپنے امیر کی اطاق کرتے ہیں بہرحال معامیہ اور عمر بن العاص کی اطاق میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے تھے اور تم اپنے امیر کی نا فرمانی کرتے ہو وہ امانت ادا کرتے ہیں اور تم خیانت پر قبر بستا میں نے فلان شخص کو عمر بنایا اس نے غدالی کی مار اٹھایا اور معاقیہ کے پاس لے گیا اے اللہ میں ان سے نراض ہوں وہ مجھ سے نراض ہیں میری دور سے ان پر رہم فرما اور ان سے میری جان چھڑا دے بہرحال وقت کزرتا گیا اور علی رضی اللہ عنہ نے سن چالیس ہجری میں باعمر مجبوری معاقیہ سے اس بات پر صلح کر دی کہ عراق میں ان کی حکومت ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور شام میں معاقیہ رضی اللہ عنہ کی اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا ایک موقع پر انہوں نے اپنی فوج کے لوگوں کو اس طرح سے بھی کہا یہ پڑھنا اس لیے کچھ کچھ ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں ان کی فریم آف مائنڈ بھی پتا چلے اور ان کی جس چیز میں سے جس مشکل حالات میں سے وہ غزر رہے تھے ان کا بھی پتا چلے انہوں نے فرمایا اے مردوں جیسی شکل والوں ترقیقت تم مردیں میدان نہیں ہو اے وہ لوگوں جن کی اکل بچوں والی اور پازید پہنے والیوں جیسی ہے کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا نہ میں تمہیں جانتا تمہیں جاننا بھی میرے لئے موجب ملال ہے تم سے ملنا میرے لئے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے اللہ تمہیں برباد کرے تم نے میرا دل چھنی کر دیا میرا سینہ غیز و غزب سے بھر دیا ہے تم مجھے غم کے گھونٹ پلاتے رہے تم نے میری نا فرمانی کی تم نے میری رائے کو بے بکت کر دیا پھر فرماتے ہیں کہ اب میں لگ بھگ ساٹھ سال کا ہو چکا ہوں اصل بات یہ ہے کہ جس کی بات ماننے والا کوئی نہ ہو اس کی رائے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے پھر امیر المومنین اس صلح کے بعد دعا کیا کرتے تھے شہادت کی اور یہ جو مسالحت ہے نا یہ بھی پوری طرح سے جاری نہیں رہتی معاویہ ربیلانوں بہرحال کچھ نگوچھ کرتے رہتے تھے جس سال حضرت علی کی شہادت ہوئی معاویہ ربیلانوں نے گسر بن عوی ارطاق کو حجاز اور یمن کی طرف روانہ کیا تھا حضرت علی ربیلانوں اپنی خواہش کے مطابق لشکر تیار نہ کر سکے اور اس میں انہوں نے ناکامی محسوس کی عراق والوں کا بہت براہ علاوہ ہو گیا تھا پھر وہ زندگی کو ناپسندیل کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور موت کی تمناہ کرنے لگے ایک دن خطبہ گیا اور فرمایا اے اللہ میں ان لوگوں سے اکتا چکا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں ان سے میری جان چھڑا راحت کا سامان فرما ان کی جان بھی چھوٹ جائے اپنی داری مبارک کی طرف اشارہ کیا اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا تم میں سے کسی بر بر کے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ اسے خون سے تر کر دے آخری ایام میں علی ربیلانوں نے انتہائی الہاوزاری سے دعا کی جندب سے روایت ہے کہ ایک دن لوگوں کا زبردرس حجوم علی ربیلہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے لپک آیا حتیٰ کہ ان کا پاؤں رونز گاڑا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ میں ان سے تھک چکا یہ مجھ سے تھک چکے میں ان سے نابسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں یہ بھی مجھے نابسندیدہ سمجھتے ہیں سبحان اللہ اے اللہ میری ان سے جان چھوڑا راحت کا سامان فرما انہیں بھی مجھ سے خلاصی مل جائے پھر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بعض احادیث کی وجہ سے اپنی شہادت کا قرم تھا اور یہ وہ احادیث ہیں جو نبوکت کے دلائل میں شمال ہوتی پیشنگ ہوئی ہیں سعی مسلم میں ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے بر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ غائرہ کی ایک چٹان پر کھڑے تھے کہ اچانک وہ حرکت میں آگئے تو رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کمیان پر سبون رہو تم پر ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید کھڑے ہیں یعنی یہ کیٹیگری شہدہ کی ہے تو یہ سب شہید ہوئے طلحہ اور زبیر اب علی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے کہ اب کوئی نوان مسلم مارکہ نہیں ہونے والا اب تو مجھے انہی میں سے کسی نے کرنا ہے ابھی تک جو میں زندہ ہوں تو اب میری شہادت جو ہے نا وہ انہی کے ہاتھ ہوں گنی ہے پھر اسی طرح ایک مرتبہ بیمار تھے حضرت علی تو ایک صحابی ہیں فضالہ انساری بدری صحابی ہیں یہ ان کی بیمارکاری کے لیے آئیادت کے لیے تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اپنی اس بیماری میں موت نہیں آئے گی نبی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرقایا تھا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میری داڑی میرے سر کے زخم کی وجہ کے خون سے رنگیل نہ ہو جائے تو ان لوگوں نے بعض دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے قاتل کا نام بتا دیجئے ہم اس کی نسلیں ختم کر ڈالتے ہیں تو علی رضی اللہ علیہ نے فرمایا میں قسم دیکھ کر تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قاتل کے بجائے کوئی اور شخص قتل ہو جائے سلائے شہید کیا ہے تروتا و جاویدانہ آج بھی ہم علی رضی اللہ علیہ کو ہی یاد کر رہے ہیں اس بات پر اجماع گئے کہ علی رضی اللہ علیہ کی شہادت خالجیوں کے ہاتھ ہوں گی اور ان کا مقصد تھا نہروان کے مارکے میں قتل ہو جانے والے خوارج کا انتقام لینا تین لوگ ابن مرجم برک بن عبداللہ اور عمر بن بکر یہ جلائے کٹھے ہوئے اور آپس میں بحث کی کہ انکران اچھے نہیں اور پھر اہلِ مہارمان کا ذکر کیا ان کے لئے رحمت کی دعا کی اور صرف کہا کہ ان لوگوں کے بعد اب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ اور پھر تینوں نے اس بات کے پر اعتا کر لیا ابن مرجم نے کہا میں علی بن عبداللہ کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں انہوں نے سوچا یہ تینوں کو ختم کیا جائے اب یہ تینوں صحابہ تھے خوارج سے تو بارہا تینوں نہیں بارہا تینوں کو قتل کر دیا جائے برک بن عبداللہ نے کہا موالگیہ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں عمر بن بکر نے کہا عمر بن عبداللہ کو چھکانے لگانے کی کہ میں حازر ہوں بہرحال ابن مرجم جو ہے وہ آیا حضرت علی رضی راتی اللہ عنہ سبسکتے ہیں اتنے میں ابن مرجم نے علی رضی اللہ عنہ کی سر پر دلوار مانی تیسرا کبھا کے بھاگ گیا والد بہت حال ابن مرجم کو پکڑ دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہیں وہ پیچھے رکھے جادہ بن مبیرہ بن نبی وحب نے لوگوں کو نماز پڑھا ہے پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس لاؤ ابن مرجم پکڑا گیا اسے لایا گیا تو فرمایا اے اللہ کے دشمن کیا میں نے تمہارے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا تھا اس نے اطراب کیا جی ہاں آپ نے اچھا سلوک کیا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ پھر تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اس نے کہا میں نے یہ دلوار چالیس دن تک تیز کی اور اللہ سے دعا کی کہ میں اس کے ذریعے اس کی مخلوق میں سے برطنی شخص کو قبل کروں گا ناؤذر بللہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم اسی دلوار سے مالک آوگے اور میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں وہ جو اللہ کی مخلوق میں سے برطنی شخص ہوگا محمد بن حرفیہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ آنکھوں دیکھا یہ ہار بیان کرتے ہیں کہ جس رات علی رضی اللہ عنہ کا بڑی مسجد میں حملہ کیا گیا میں اس رات ان بہت سارے لوگوں کی موجودی میں نماز پڑھ رہا تھا جو دروازے کے قریب حالت نماز میں تھے ان میں سے کوئی قیام میں تھا کوئی رقوع میں تھا کوئی سجدے کی حالت میں تھا یعنی سنتیں پڑھ رہے ہوں گے اسی دوران علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے دھر سے نکلے وہ اس پر معمول آواز دیتے آ رہے تھے اے لوگوں آؤ نماز کی طرف جو ہی وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے مجھے روشنی دکھائی تھی اس کے بعد میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا اے علی مکم صرف اللہ کا ہے تیران ہے نہ تیرے ساتھیوں کا پھر مجھے ایک تربار بھی نظر آئی میں نے ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈالی تو علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا یہ آدمی جانے نہ پائے لوگوں نے ہر طرف سے اس کا بھی راؤ کر دیا وہ پکڑا گیا اسے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت نے پیش کیا گیا لوگوں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھا میں نے علی رضی اللہ عنہ کو سنا وہ فرما رہے تھے جان کے برلے جان اگر میں فوت ہو جاؤں تو اسے اسی طرف کا ہی کر دیا جائے جس طرح اس نے مجھے قدر کیا ہے اور اگر میں زندہ رہا تو یہ معاملہ میں خود دیکھوں گا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ سانیہا ہوا تو لوگ پرائے ہوئے حسن ردیلانوں کے پاس آئے لوگوں نے ابن مجم کو پکڑ رکھا تھا امی قلسون بن تعلی بہت رو رہی تھی انہوں نے روتے ہوئی کہا اے اللہ کی دشمن اللہ تمہیں رسوا کریں تو وہ کہنے لگا تم کس پر روتی ہو اللہ کی قسم میں نے یہ تلوار ایک ہزار درم میں خریدی اور ایک ہزار درم خرچ کر کے اسے زہر آلود کیا یہ ضرب جو میں نے ان پر لگائی ہے اگر پورے شہر کے لوگوں پر بھی لگاتا تو انہیں سے ایک شخص بھی زندہ رہا بچھتا طبیب آیا اس نے جو بھی ان لوگ کے طریقے وہ ترک پر انٹریسٹن سا طریقہ تھا کہ ایک بکری کا تازہ پھپڑا لے کے اس میں سے ایک رگ نکال کے ایک رگ نکال کے علی رکیانوں کے دماغ کے زخم کی جگہ داخل کی اور رگ میں پھوک مالی اور رگ کو پھر باہر نکالا تو حضرت علی کے دماغ کی سفیدی بھی ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی چوڑ اتنی جنڈی تھی تو طبیب نے کہا کہ آپ کا فوت ہو جانا یقینی ہے حضرت حسن کی بیعت کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منا کرتا ہوں تم خود زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو پھر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ وہ جو وسیعتیں کی ہیں سب سے پہلے تو اللہ کے در کی اللہ کے تقوی کی یتین لاچار کی مدد کی آخرت کے لیے عمل کرنے کی مظلوم کی مدد کرنے کی ظالم کا مقابلہ کرنے کی اور پھر ایک بہت پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم نے وہ باتیں یاد کرنی ہیں جو میں نے تمہارے دونوں بھائیوں کو وسیعت کی ہیں تو انہوں نے کہا جینا پھر فرمایا میں تمہیں بھی ان سب باتوں کی وسیعت کرتا ہوں اور تمہیں ان دونوں بھائیوں کی تقریم و تعظیم کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ ان دونوں کا تم پر عظیم حق ہے ان دونوں کا کہنا ماننا کبھی نافر مانی نہ کرنا پھر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم دونوں کو بھی وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے اس بھائی سے اچھا سلوک کرنا بے شک یہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد اس سے محبت کرتے ہیں صلح رحمی کا زکاة کا طہارت کا غزو کا نماز کا غصے کو پی جانے کا جہالت کے مقابلے میں وہ دوباری کا غز یہ کہ تلاوت قرآن میں باقاعدگی کا ہر طرح کا اپنے بیٹے کو بچوں کو وسیعت کر رہی ہے دماغ کی اتنی شدید چوٹ کے باوجود ہمارے ہاتھوں میں کہیں کہ فرمید جب میں اپنے مریض دیکھتی ہوں یا میٹے کیوں بتا نہیں ہمارا کیا حال ہونے ہیں وینٹی لیٹرز پر ڈال دیتے ہیں سڈیٹ کر دیتے ہیں نہ بند آفتر نہ پڑھنے کے قابل رہ جاتا ہے نہ کوئی کسی پیارے کو وسیعت کرنے کے قابل رہ جاتا ہے نہ باق کرنے کے قابل رہ جاتا ہے یہ انتہائی ظالمانہ اور غلط ہے جو ہمارے میں یہ آئی سی یوز میں یہ جو ترمیرل پیشنس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تنہائی علیہ تنہائی علیہ ادھر کوئی آئی ہی سکتا ان سے کوئی بات ہی نہ کر سکتا باہر ہال یہ ساری وسیعتیں جو میں بوقت وفاق نے کی اور پھر فرمایا کہ اب میں تم سے رحصت ہوتا ہوں اور تم سب کے لئے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتا ہوں اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کیا حفاظ پڑھ سکے یہی مقدس کرمہ پڑھتے پڑھتے اسلام کے اس عظیم و شان بیٹے کی زندگی کا افتاد بنو ہو گیا رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ واسعہ یہ ثانیہان سنچالی سجری میں رفضان کے مہینے میں پیش آیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ روزے سے بھی تھے جب وہ شہید ہوں تھے ایک روایت کے مطابق وہ اکیس رمضان کی صبح شہادت سے سرقراز ہوئے اور ابن مرجم بروقت کے حملے کے بعد تین دن زندہ لیا بہرحال آپ نے وسیعت کی کہ ابن مرجم کا کی لاش کا مسلحہ نہ کیا جائے ابن مرجم کے بارے میں امام زہوی کہتے ہیں حضرت علی کا قاتل خارجی تھا افترہ پرداز شخص تھا جھوٹا مطان باننے والا فتح مصر میں شریک ہوا ٹھیک ہے اس نے قرآن حکیم اور فکر کی تعلیم حاصل کی وہ بنی تدھول کا ایک فرد تھا مصر میں ان کا شہ سوار مشہور تھا اس نے معاذ بن جبل ردیلانوں سے قرآن پڑھا اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے ایک مرتبہ اس نے عمر ردیلانوں کے پاس یہ سوار پوچھنے کے لیے کسی کو بھیجا کہ جو شخص صحیح طور پر قرآن کریم نہ پڑھ سکتا وہ اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے بعد امام زہبی کہتے ہیں پھر اسے تقدیر نے آنیا اور اس نے جو کچھ کیا وہ سب پر آیا ہے خوارج کی نظر میں وہ امت کے افصل ترین لوگوں میں سے ہے روافظ یعنی جو بہت ایکسٹریم پر شیعہ ہیں ان کے نزدیک وہ آخر سے بدوقت ترین انسان ہے اہل سنہ و جمعہ کی نظر میں وہ جہنم کا مقتال ہے لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ اسے درگزر کا معاملہ کرے اس کا حکم قاتلین عثمان تلہا زبیر قاتلین سعید بن جبیر احمار خارجہ اور قاتلین حسین جیسا ہے ہم ان تمام قاتلوں سے براد کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر ان سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں پھر دوسرے جو دو تھے برک بن عبداللہ معاقیہ کی گھاک میں ردیلہ و انہوں کی وہ آئے تلوار اس نے ماری لیکن وہ ان کی بیعت پہ لگی اور پھر طبیر کے علاج سے وہ ٹھیک ہوئے اور ان کا علاج بھی یہ تھا کہ یا تو جیسے آن سے کارٹری ہوتی ہے وہ کروانے اور یا آپ کو ایک ایسی دوائی پلاتا ہوں کہ اس کے بعد لیکن اب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر آپ کے بچے نہیں ہو سکیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا میرے پاس یزید بھی ہے اور میرے پاس دوسرے بیٹے کا بھی نام لیا کہ یہ دونوں ہیں میرے پاس مجھے اور بیٹے کی خواہش نہیں ہے اور بچے کی خواہش نہیں ہے تو لیکن آزا مجھے مشروب پلاتا ہے یہ آگورا علاج میرے سے نہیں ہوتا تو انہوں نے مشروب پی لیا اور عمر بن علاس امرین گلاس نے اس کو خالجہ بن مضافہ کے قساس میں قتل گوا دیا تھا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی زیادہ سب سے راج رائے کے مطابق مدد خلافت چار سال نو منی میں اور تین دن ہیں آپ کو حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر یہ بتیجے بھی ہیں حضرت علی کے اور دامات بھی ہیں آپ کی بیٹی زہنب کے شوہر بھی ہیں انہوں نے غسل دیا تین کفروں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں کمیز شامل نہ تھی حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی چار تطبیرات کی ہی اور قبر کی جگہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا رحم ہے اس عمد کے اوپر کہ اگر اینڈ ایڈنٹیفائی ہو جاتی ایون سیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا بھی کچھ اختلاف موجود ہے تو اگر یہ ایڈنٹیفائی ہو جائیں تو پھر اور زیادہ ہوں گی یعنی بدات پھر شہادت علی کی خبر سنکر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑھے تھے ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ ان کی شہادت پر رو رہی ہیں حالانکہ آپ ان کے خلاف بڑھتے رہے انہوں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے تم جانتی ہی نہیں کہ علی کی شہادت سے لوگ کتنے بڑے صاحب علم و فضل اور فقی سے محروم ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ خطو کتابت میں یہ اجتہادات خوشتے تھے اور عزت علی جواب دے دیتے تھے ان سب اختلافات کے باوجود بھی تو ان کے بھائی عطوہ نے یہ بات سن لی اور کہا کہیں اثر نہ ہو کہ اجل شام آپ کی یہ باتیں سن لیں معاویہ نے فرمایا چھوڑو ایسی باتیں نہ کرو یہ کچھ چیز بھی تھوڑی پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ زرار السدائی سے معاویہ ربی اللہم نے اپنی دور خلافت میں کہا کہ علی ربی اللہم کے اصاف و کمالات بیان کرو تو انہوں نے کہا امیر المینی مجھے مات کیجئے آپ کے سامنے اپنے اصاف بیان کرو تو انہوں نے اسرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا تو کوئی سنیے علی انتہائی دورندیش بہاگر انسان تھے ہمیشہ خیصلہ کن بات کرتے تھے عدد پر مبنی خیصلے دیتے تھے علم ان کے پہلوں سے پھوٹتا حکمت و دنائی ان کے موں سے بولتی تھی دنیا اور اس کی زیب و زینت سے بڑی بحشت محسوس فرماتے تھے راب کی خاموشی سے بہت مایوس تھے طویل غور و فکر کرنے والے تھے اللہ کے خوف سے آنسوں کی جھڑی لگی رہتی تھی معمولی دباس پہنتے سالہ کھانا پسند کرماتے ہمارے درمیان ہوتے تو ہم میں سے ایک ہوتے ہم ان سے سوال کرتے تو جواب ضرور دیتے ہم ان کا قرب حاصل کرنے کی باوجود ان کے روح کے باعث ان سے بات کرنے کی حمد نہیں رکھتے تھے دینداروں کی عزت کرتے مساکین کو اپنے قریب بٹھاتے بڑے سے بڑا طاقتور شخص ان سے نامت بات نہیں منوا سکتا تھا کمزور ان کے عدل سے کبھی نہ امید نہ ہوتا یہ جو صفات ہیں آپ دیکھیں بریٹن کی عدالت میں دیا تھے کہ ان لوگوں میں یہ صفات موجود ہیں کسی کے در سے وہ کوئی فیصلہ نہیں دیتے جب راستہ ہندیرہ پھیل جاتا تھا وہ اپنی داڑی کو پکڑے سام سے دسے ہوئے انسان کی طرح انتہائی بے قراری سے بہت غمزدہ انسان کی مانے دانسو بہارے ہوتے تھے اور بار بار فرماتے اے دنیا چلی جا کسی اور کو جا کر دھوکہ لے دور جا دور ہو جا میں نے تجھے ایسی قطعی طلاق دے دی ہے کہ اب رجوع کا کوئی امکان نہیں آمزاد زراد قلی ہے سفر بہت برید ہے اور راستے وحشتناک ہیں یہ سنکر معاویہ رو پڑے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر اپنی رحمت نازل فرمائے وہ بلکل ایسے ہی تھے جس طرح تم نے بیان کیا اچھا اے زراد یہ بتاؤ کہ ان کی شہادت پر تمہاری غم کی کیا قیفیت ہے اس نے کہا میرا غم اس شخص جیسا ہے جس کا بچہ اس کی گود میں ہو اور اسے زبا کر دیا جائے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا اسی دوران علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا انہیں ایک گھر میں داخل کر دیا گیا پھر دروازہ بند کر دیا گیا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اچانت علی رضی اللہ عنہ تیزی سے باہر آئے اور کہا رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہو گیا پھر معاویہ تیزی سے باہر آئے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم مجھے معاف کر دیا گیا ابن عساکر نے ایک روایت کی ہے کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کیوں اس نے کہا کیوں کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی ابو ذرا نے کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے معاویہ کا رب رب رحیم ہے اور معاویہ کا مرد مقابل رجل کریم ہے تمہارا ان دونوں کی بیچ میں کیا دخل ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ سے راضی ہوئے سبحانک اللہم و بحمدکا شر اللہ علیہ الا انتا استغفرکا و اتبو علیک السلام علیکم و برکاتہ